بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کچن وزیب میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں اپنے پیارے سے کچن میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیاری کھتائیوں کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی ہے اور ایسے گھل جاتی ہے موہ میں جیسے مکھن موہ میں گھل جاتا ہے تو چلیں بنانا شروع کرتی ہوں دیکھیں اس کی لکھ کتنی پیاری ہے اس میں موہ میں اچھا چھان لیا اب ایک کپ کپ میں بھی بھی گئی لیا ہے کوئٹر کپ میں بھی سن لیا ہے ایک ٹی بر سپون بھر کے میں نے سوجی کا لیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے میں نے بیکنگ پاورڈر کا لیا ہے اور ایک انڈا لیا ہے ایک چھٹکی نمک تھوڑے سے بادام اور ایک ہاف کپ میں نے چینی جس کو میں نے گریڈر میں مکسی میں بری کر لیا ہے تو چلیں بسم اللہ کرتی ہوں سب سے پہلے میں پین میں ڈالوں گی گھی میں دیسی گھی میں بنا رہی ہوں آپ بنا سکتی میں بنا سکتے ہیں ہونا اوئل میں نہیں بنے گی یہ گھی میں بنے گی دیسی گھی ہوگا تو زیادہ مزے کی بنے گی لیکن دوسرے گھی میں بھی زیادہ مزے کی بنے گی آپ دل چھوٹا نہ کریں تو ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چینی ایک کپ بھر کے میں چینی ڈال دوں گی تھوڑی سی لیول نہیں میں نے کیا تھوڑی سی زہرہ ڈال دی ہے کیونکہ ہمیں میٹھا زہرہ پسند ہے یہ میں نے چینی ڈال دی اس کے اندر اب میں اس کے وکسر کی مزے سے مکس کروں گی بس یہی اس کا کام ہے اس کو مکس کرنا اس کو آپ نے اتنا مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے یہ کمی کریم کی صورت اختیار کر لیں اور اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے گا تو سمجھیں آگ کی چینی مکس ہوگی پھر آپ نے بعد میں کچھ بھی نہیں کرنا پھر آپ نے چیزیں مکس کرنا ہے میدہ بیسن سوجی اور بیکم پورڈر اس کو چھاننی میں ڈال کے نہ اس کے اندر مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نہ ہو گیا یہ اب چیزیں ملانے سے پہلے ہم اپنی کڑائی کو پری ہیٹ کر لیتے ہیں جب تک ہم کڑائی پر کھٹائیں گے ہماری کڑائی پری ہیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے ایک تھالی لیا بڑی سی اپنی کڑائی کے مطابق کڑائی میں میں نے سٹینڈ لگا دیا یہ دیکھیں یہ بھلا اور یہ میری پلیٹ ہے جو اس کے اندر صحیح آرہی اس کے اندر سراخ ہے اس کے اوپر میں نے پیپر لگا دیا سادھا پیپر ہے آپ بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو گریس نہیں کرنا کیونکہ کھتائیاں بنائیں جب بسکٹ بنائیں تو آپ اس کو گریس نہ کریں کیونکہ اس میں خود ہی بزاتے خود مکن اور گی ہوتا ہے وہ خود ہی گریس ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میری فٹا آرہی ہے اس کے اندر کڑائی اب میں اس کو پلیٹ کو نکال لیتی ہوں دکھانا ہے آپ کو اب میں نے چولہ جلا دیا اس کو آپ کو جب تک ہماری کھتائیاں بنتی ہیں تب تک چولہ جلتا رہے گا اور ہماری کڑائی پری ہیٹ ہوتی رہے گی کم از کم دس منٹ لگے گئے یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے میدہ اس کے اندر بیسن اس کے اندر سوجی اس کے اندر بیکنگ پورڈر چھان کے میں نے ڈالا ہے وہ ویڈیو میرے سے کیمرہ اون ہی نین ہوا اب یہ ایک چھوٹی نمک ڈال دیا ہے اور الاجی کا پورڈر ہاف تی سونڈ ڈال دیا ہے اس کے اندر اور اب اس کو میں اچھی طرح مکس کروں گی اس کو آپ نے گوندنا نہیں ہے صرف اس کو آپ نے مکس کرنا جوڑنا ہے آپ نے اس کو جیسے یہ میں جوڑ رہی ہوں ایسے آپ نے جوڑنا ہے اس کو گوندنا نہیں ہے آپ نے اس کو ایسے مکار کر کے اس کو ڈو بنا دینی ہے یہ دیکھیں ہماری دو کتنی پرفیکٹ بنی ہے نہ اس میں گھی زیادہ ہے نہ اس میں کم ہے بلکل پرفیکٹ بنی ہے اب اس کو پانچ منٹ ہم ریسپ دیں گے اس کے بعد میں اس کے چھوٹی چھوٹی اس کی توڑ لوں گی یہ دیکھیں پلیٹ میں نے رکھ لیا پانچ منٹ ہو گئے ہیں پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو اب اس کے اندر میں چھوٹ چھوٹی پیڑے بنا کے چھوٹ چھوٹی کتائیاں بناوں گی یہ دیکھیں گول گول ہاتھ وکار لیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہو اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہو اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہو اکبر کر کے میں یہ بنا رہی ہوں آپ نے بھی پڑھنا ہے اور پڑھنے سے آپ کے خانوں میں برکت آپ کی صحت میں برکت آپ کے رسک میں بڑھ کر اور گھر میں خوشحالی آتی ہے یہ اللہ کو تصویح بہت ہی زیادہ پسند ہے اب میں یہ دیکھیں میں نے ایک بنا لیا یہ خطائیاں آپ چھوٹی نہ سمجھیں یہ آپ کو ان کو فاصلے پر رکھیں یہ بن کے بہت بڑی بڑی ہو جائیں گی یہ دیکھنے میں آپ کو چھوٹی سی لگ رہی ہے لیکن یہ آپ جب بنے گی تو اتنا بڑا بڑا ہو جانا ہے اتنا اتنا آپ اس کے اندر فاصلہ رکھیں ایسے ہی میں تمام خطائیاں بنا لوں گی یہ دیکھیں یہ ذرا سے بڑی ہو گی تھی انیس بیس کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہو بھی جائے تو کوئی خیر ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے بنا لیا ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری ہماری لوک لگ رہی ہے خطائیاں ہماری آبان کے تیار ہیں اب ہم اس کے اندر انڈا لگائیں گے اس کے اوپر انڈے کو میں نے توڑ لیا اس کی زردی اور سفیدی کو لگ کر دیا اور جو سردی اس کو پھینٹ لیا اچھی طرح اب میں اس کو کتائیوں کے اوپر لگاؤں گی ہلکا ہلکا کوٹ کروں گی اوپر اوپر لیچے نہیں کرنا اوپر اوپر کوٹ کرنا آپ نے یہ دیکھیں کلر کتنا پیارا یالو یالو لگ رہا ہے اس کا ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کی شان گھر کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم عدل بدل کر کے کتنی پیاری پیاری ڈشیں تیار کرتے ہیں اور کھانے میں بھی مزا آتا ہے بزار میں یہی چیزیں ہوتی ہیں وہ طریقوں سے بنائی ہوتی ہیں تو ہم اتنی مہنگی لے کے کھاتے ہیں وہی ہم گھر میں بنائیں سیکھیں بچیاں سیکھیں گھر میں بنائیں کھائیں اور ہیلڈی بھی ہے صاف ستا ہمیں پتہ ہم نے کس طریقے سے بنایا ہماری ہاتھ صاف ہمارا دل صاف اور ہماری چیزیں بھی صاف ستری اور خالص ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہم نے کیسی بنائی ہیں تو وہ ہمیں جسم کو سوٹ بھی کرتی ہیں جتنی مرزی کھائیں اس کا نقصان بھی نہیں ہوتا بزار کیتنی مہنگا پیسہ بھی ضائع کریں اور اس میں پتہ بھی نہیں ہوتا کیسے انہوں نے بنائی ہیں ٹھیک ہے نا جب تک جیسے ہو سکے تو آپ گھر میں بنا کے کھائیں یہ دیکھیں کتنی آسان ہے کھتائیوں کے ریسپی یہ ہماری مشرق جیس ہے اور سردیوں میں بنای جاتی ہے اور تندور میں زیادہ لوگ بنا سردیوں میں لگتی ہے تندور میں بناتے ہیں میں آپ کو اس میں سکھا رہی ہوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بادام دوسری پلیٹ کی اس کو دیکھتی جا رہی ہے ہمارا کتنا پری ہیٹ ہوا ہے یہ دیکھیں بادام ہمارے لگتے ہیں اب کھتائیاں ہماری ایک قسم کی ریڈی ہو گئی ہیں کڑائی میں رکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو چلیں اس میں لگتے ہیں دیکھیں ہماری کڑائی پیٹ ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر آرام سے پلیٹ رکھ دوں گی آپ نے دہان سے رکھنی ہے کڑائی بہت گرم ہے اب اس کو ہم اوپر سے ڈکن لگا دیں گے ڈکن لگا دیا اب میں اس کے اوپر موٹا سا کپڑا تیہ کر کے میں لگا دوں گی تاکہ اندر کی جو گرمی ہے باہر نہ آئے اندر ہی رہے اور اوپر سے کڑائیوں کا اوپر سے جو نا کڑائیوں کا بہت ہی پیارا آئے ٹھیک ہے یہ میں اوپر سے کپڑا لگا دیا اس سے ہیڈریس کی باہر نہیں آئی کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو رکھ دیا جب تک یہ ہو رہی ہے تب تک میں دوسری جو دو بچ گئی اس کی کڑائیاں بناتی ہوں ٹھیک ہے اس کو بناتے ہیں جب ہماری یہ بننے گی یہ بہاری پک جائیں گی تو وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب میں کمرے میں لے گئی ہوں کھڑیوں کا میں تھا گئی تھی یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹی میرے کٹائیاں میں نے اس کی میننگ یہ دیزائننگ کر دیا کروسنگ کا نشان لگا دیا یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اس کے اندر اور اب میں اس کے اوپر انڈا لگا دوں گی یہ دیکھیں اس کے اندر اس کے اوپر انڈا لگا دیا انڈا کتنا پیلا پیلا کتنا پیارا لگ رہا اور اس کے کٹ جو ہیں جو بنے گی نا تو بہت ہی خوبصورت لگیں گے بتائیاں بن کے نا یہ بھی چھوٹی читائیاں ہیں اسے چھوٹی بنائیاں میں ہیں لیکن یہ بھی بڑی بڑی ہو جائیں گی جب بنے گی نا تو یہ دیکھیں کتنی مزی کیا ہماری سبحان اللہ الحمدللہ اس میں یہ بچوں کے لیے بہت ہی بیصلہ چھوٹے بچیں ہیں جو جو چسات مہینے کے بچیں ہیں ان کے لیے بیصلہ ان کو بنا کے دیں اس میں سوجی ہے اس میں میدہ ہے اس میں بیسن ہے اس میں گھی ہے دیسی گھی ہے یہ بہت ہی خستہ ہیں بچے کھائیں گے تو بچوں کے موہ میں گھلتی جائیں گی انہیں چھبانے کی ضرورتی ہی نہیں پڑے گی اور یہ ان کی ٹھوس غذا کا وہ پورا ہو جائے گا سرکل بھی پورا ہو جائے گا اور ان میں طاقت بھی آئے گی بچے بھی آپ کے موٹے ہوں گے اور یہ دیکھیں کھتائیاں ہماری اس کو میں نے لگا دیا یہ دیکھیں اور یہ لگا اس کے پر لگا دیا اور بچوں کو تو لازمی آپ نے چھوٹے بچوں کو بنا کے دینی ہے بزار سے بسکٹ نہ لے کے دیں سلانٹیاں نہ لے کے دیں یہ کھتائیاں ان کو گھر میں بنا کے دیں چھوٹ چھوٹ چیزیں آپ گھر میں بنائیں ان کو حلوہ بنا کے دیں آلو کا حلوہ آپ کے شارع شیئر کروں گی میں جو بچے کھائیں گے اور اس میں ہلکا سا دیسی یہ لگا لیں یہ بچوں کے لیے بیہست ہے تیس منٹ ہو گئے ہیں ہم نے تیس منٹ کرائی ہماری کھتائیوں کا رنگ ریکھیں کتنا پیارا آ گیا اس کو تیس منٹ لگے ہیں پچیس نہیں تیس منٹ لگے ہیں یہ دیکھیں بہت زیارہ گرم ہے شکر الحمدللہ ہماری کھتائیاں بن کے تیار ہیں اب ہم اس کے اندر دوسرا بیچ لگا دیں گے اب یہ بہت گرم ہے ان کو چھیڑنا نہیں جب تھنڈی ہوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اب یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ اس کا ڈھکن میں نے باند کر دیا اوپر سے اب میں ڈھکن لگا کپڑا ڈال دوں گی یہ اوپر میں نے کپڑا ڈال دیا یہ کھتائیاں اس سے بھی جلدی بن جائیں گی اس میں تیس لگے ہیں اس میں بیس منٹ لگے ہیں کیونکہ یہ زیادہ پری ہیٹ ہوا ہوا اور کھتائیاں بھی چھوٹی ہیں یہ دیکھیں چھوٹی نہیں گئی تھی اب کتنی کتنی بڑی ماشالہ ہوئی ہیں اوپر سے دیکھیں سنہری ہو گئی ہیں نیچے سے سنہری ہیں اور اوپر سے ہلکی ہلکی گولڈن وائٹ وائٹ سے ہیں دیکھیں کلر کتنا پیارا ہے ابھی ان کو میں توڑوں گی نہیں دیکھاؤں گی ابھی زیادہ تھنڈی ہو جائیں تو پھر میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیس منٹ ہو گئے ہیں ہماری وہ بھی کھتائیاں تیار ہو گئی ہیں اب یہ بھی تھنڈی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں میں توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی خستہ ہیں اور کتنی خوبصورت بنی ہے ان کا کلر دیکھیں آپ بنانا کھتائیاں بنانا چاہئے تو صرف آپ جو بزار کی کھرائیاں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ انہوں نے بیسن نہیں ڈالا ہوتا اس میں ہم نے بیسن ہی ڈالا ہے اس میں ہم نے سوجی بھی ڈال لیا آپ بنانا چاہئے تو صرف بیسن سے وہ اس سے بنا سکتے ہیں کھتائیاں میتے سے ہم نے زیرہ زیرہ ہیلدی بنائی ہے امید کرتے ہوں ہماری رسپی آپ کو بہت زیرہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ذرا سی بھی ہماری ریس بھی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا رشتہ داروں میں دوستوں میں رشتہ داروں میں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجئے گا اور یہ کھتائیاں لازمی بنائیے گا یہ دیکھیں چھوٹی کڑائیوں کے میری لکھ دیکھیں کتنی مزے کیا ہے کتنی پیاری لگ رہی ان کے اندر جو میں کٹ ڈالے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں کتنی خوبصورت اس کے کٹ لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں مجھے سمجھیں اتنی دارہ میں نے بنائی ہے مجھے سمجھ جاری میں سجاؤں کیسے اب میں دوسری دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہماری یہ بان کے تیار ہیں یہ دیکھیں ان کی لک دیکھیں ان کا تیکچر دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اللہ کی ہم کن کن سی نعمتیں کھائیں اللہ کا نعمتیں کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے ہمیں ہر وقت اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور نمازیں گے اللہ حافظ یہ خطائیاں آپ نے لازمی بنانی ہیں اور دعاوں میں یاد رکھنا ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ